آج میں آپ کے ساتھ بہت لذیذ آسان اور مزیدار چکن کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کو کیسے بنا رہی ہوں چل کے ویڈیو دیکھئے ویڈیو پسند آئے ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلے داکتر دمیل آنے والی چکن کورما چکن کراہی یا گریوی والا چکن آپ بسرہ اس کو پیار کرنا چاہیں سٹیپ بے سٹیپ اس کو میں آپ کو خاصل بکاتی جاؤں گی تو چلے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم تو چلے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تین عدد پیاز لیا ہے تین عدد ٹیماتر لیا ہے اور آٹھ دس جوے لسن کے لئے ہیں یہ اتنے مزید کی چکن بنتی ہے کہ آپ اس کو ڈیلی روٹین میں بھی بنا کے کھانا پسند کریں گے اور چکن میں نے لیا ہے تقریباً ایک کلو کے قریب اس کا گوشت ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اپنے گھر کے ساتھ چکن لے لیجیے اتنے ہی آپ اس کے ساتھ دوسرے الواز بات بھی لے سکتے ہیں تو چلے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں رہاز اور ٹیماتر کو میں کاٹ لوں پھر آپ کو اگلا سٹپ دکھاتی ہوں دیکھئے نہ میں نے دیکچی لیا ہے نہ میں نے کڑا ہی لیا ہے میں نے لیا ہے کوکر کوکر میں میں ڈالوں گی ہاف کپ کے قریب یہ پانی ڈالوں گی ہاف کپ سے بھی کم ڈال سکتے ہیں اور نہ بھی ڈالیں تو کوئی بات نہیں تو یہ اس کے نیچے میں نے ہاف کپ پانی ڈالا ہے اس میں ہاف کپ پانی ڈالا ہے ساتھ ہی میں یہ ٹیماتر رسن پیاز یہ اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ سب چیزیں ملا کے اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں پھلا لیتے ہیں یہ اتنے مزے کی جھٹ پٹ بڑھنے والا کھانا ہے کہ آپ اس کو عام روٹین میں بنائے یا دابتوں میں بنائے یہ آپ کے مرضی ہے اب اس کو اوپر میں نے ڈال دیا یہ چکم سارا جو میرے پاس تھا یہ سارا ڈال دیا اب اس میں میں ڈال لیوں گی نمک حضب زائقہ وان اینڈ ہاف ٹی سپون اپنے مرضی کے سواب سے جتنا آپ کے حضائقے میں ہیں اور حلدی اس میں میں ڈالوں گی کوارٹر ٹی سپون کوارٹر ٹی سپون اس میں حلدی جلی گئی اور مرچ اس میں ڈالیں گے حضب زائقہ وان وان اور ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے نمک میش اور حلدی ڈال دی اب اس کو میں پکنے کے لیے رکھنے لگی ہوں چولہ میں آن کروں گی چولہ آن کر دیا اور کوکر کا ڈھکن بند کر دیتے ہیں کوکر کو تقریباً جب تک دس منٹ کے لیے اس کی سیٹی نہیں بولے گی وسل نہیں بولے گی تب تک اس کو میں بند نہیں کروں گی دس منٹ کے اس کو سٹیم دیتے ہیں اس سے ملتے ہیں پھر دس منٹ کی سٹیم کے بعد چلیے یہ کوکر کو میں کھول دیوں تو یہ دیکھئے چکن میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور یہ کافی زیادہ ماشاءاللہ ہو گیا تو ابھی میں اس کو کراہی میں شفٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کو اچھا سے دکھائی دے کوکر میں پتا نہیں چلے گا چلیے پھر میں کراہی میں اس کو شفٹ کر لیا ہے اور دیکھئے اس میں پانی کتنا زیادہ ہو گیا ہے اگر آپ اس میں پانی نہ بھی ڈالیں تو بھی گزارا ہو جائے گا لیکن میں نے احتیاطاً کتنی یہ جل نہ جائے میں نے آدھا کب پانی ڈالا تھا تو یہ دیکھئے ٹوماٹر پیاز اور چکر نے کتنا پانی چھوڑا ہے اب اس کو میں ہلکے ہاتھ سے اس کو چھوڑ دوں گی اور ہلکے ہاتھ سے اس کو ایسے بھونتی جاؤں گی جب تک کہ یہ پانی خوشٹ نہیں ہو جاتا ابھی میں نے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا چلیے اس کا پہلے پانی خوشٹ کر لی تو پھر میں اگلا سٹیپ دکھاتی ہوں اب ساتھ میں اس میں میں تین سے چار ادر چھوٹی الائچی ڈالے لگی ہوں اور ایک ٹی سپون اس میں زیرہ اور ساتھ میں ایک سٹک یہ ہے دارچینی کی یہ اس میں ڈال دی اس سے کیا ہوگا کہ اس میں جو پانی ہے نا اس کی وجہ سے اس میں خوشبو یہ جو گرم سالہ میں نے ڈالا ہے زیرہ اور الائچی اور دارچینی اس کا یہ پکتی جائیں گی اور خوشبو چھوڑتی جائیں گی اس لیے میں نے پہلے سے یہ ڈال دیا ہے یہ دیکھئے چکن کا پانی یہ خوشک ہو چکا ہے اب اس میں میں اورل ڈالوں گی اس میں میں نے ہاں سب سے قریب میں نے اس میں اورل ڈال دیا ہے پانی خوشک ہو چکا ہے ہاں سب سے قریب اس میں میں اڈال دی ہے اس میں میں Glass3 منٹیенного میں ڈالیں دے گی سب سے دھنیا پاوڈر بھنتا فسا ہوئے ہیں یہ ایک تھی سپون یہ اس میں ڈالنے لگی ہوں اور فронہافی میں اس میں میں ہاں کیسپون کے خوش Sid اس میں میں السب سے دھنیا سب سے پاوڈر اور اس کو بچھ کر دیکھیں دیکھیں سارا مسالہ اس میں پس چکا ہے اب ساتھ میں اس میں میں ڈال جائے گی ہوں کوارٹر کپ کے قریب دہی اس میں ڈال دیا اتنے مزیدار کی یہ چکن ہانڈی بن رہی ہے بہت ہی ماشاءاللہ ٹیسٹی اور لذیذ بنے گی سب کو ضرور پسند آئے گی اور جھٹ پٹ بننے والی ہے آپ اس کو پانچ منٹ بھی اس کو سٹیم دے لیں گی ککر میں یا اگر آپ نے ککر میں نہیں گلانا تو بس آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے یا بینہ پانی کے بھی آپ اس کو دم پہ رکھ دیں جب اس کا پانی خوش ہو جائے تو آپ اس کو پھر تیل ڈال کے اس کو ایسے بھون لیں جیسے میں بھون رہی ہوں یہ بہت نذیذ کھانا بنتا ہے اس طرح یہ دیکھئے بھون کے اس کا دہی کا پانی خوش ہو چکا ہے اب لاشٹ میں اس میں میں ایک ٹیبل سپون یہ ادرک ڈالنے لگی ہوں آپ چاہیں تو جولین کٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بعض کھانے والوں کو موہ میں ادرک آنا اچھا نہیں رکھتا لیکن اس طرح سے ڈالنے سے ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے اور ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں خاپ ٹی سپون کسوری میتھی یہ اس میں ڈال دی بس یہ اس کے انگریڈنس کمپلیٹ ہو گئے اب تھوڑا سا ادرک اور کسوری میتھی کو ڈال کے تھوڑا سا گھونتے ہیں یہ دیکھئے کتنے اچھے سے یہ گھون چکا ہے گھون چکی ہے چکن اور اب آپ ہی یہاں بھی مردی ہے یہ چکن کرانی ریڈی ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا ہاپ کپ کے قریب پانی ڈال کے اس کو گریوی والا چکن بھی کر سکتے ہیں اور اگر تھوڑا سا اور پانی ڈال دیں یہ فورما ٹائم جو ہو سکتا ہے پورا کپ بھر کے ڈال دیں یا 1.5 کپ ڈال دیں تو چکن چکن کورما بھی بن جاتا ہے تو یہ دیکھئے آپ کو 3 variations میں نے بتا دی ہیں چکن کڑاہی کی بھی چکن کورمے کی بھی اور گریوی والا چکن جو ہوتا ہے تھوڑا سا ویسا بھی تو ہے نا مزی کی all-in-one چکن پریسپی چکن ہانڈی بن گئی ہے تو چیلے اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں دمپے رکھتی ہوں تاکہ اس کا اوائل اوپر آجائے پھر آپ کو اس کو پریزنٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھئے اوائل اوپر آجائے اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اس میں میں نے ہری مرشی اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ڈال دیا تھا آخر پر دم لگانے کے وقت تو آپ چاہیں تو ڈالیئے نہیں چاہی تو آپ کے اپنی مرضی ہے تو چلے آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو چلیئے جی اب اس کو اپنے ڈونگے میں ڈالتے ہیں یہ دیکھئے کتنے مزی کی اس کی گریوی بنی ہے آپ چاہیں تو اس کو کراہی کی طرح خوش کر لیجئے یا آپ چاہیں تو اس کو پتلا تھوڑا سا کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اس کو بس اتنا سا گریوی والا ضرور کیجئے گا تو لیجئے جی یہ آج کی ہماری چکن ہانڈی ریڈی ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ساتھ میں لگے میں لائکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن ملے ملتے ہیں اسی ہے ایک نئی مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ